بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے چوکلیٹ کیک کی آسان ریسیپی لے کر آئی ہوں اس کو ہم بغیر بیٹر بلینڈر اور اوون کے بنائیں گے ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنے کے لئے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا لازمی ہے بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چوکلیٹ کیک بنانے کے لئے ہمیں چاہیے میدہ 3x4 کپ پسی ہوئی چینی ہاف کپ دودھ ہاف کپ کوکو پاورڈر 3 ٹیبل سپون پیکنگ پاورڈر 1 ٹیبل سپون انڈے دو پوٹر کپ آئل اور ایک بٹر پیپر اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا انگریڈینٹس اور ان کی کونٹریٹی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی سب سے پہلے ایک بول میں انڈے توڑیں انڈے فریج میں سے نہ لیں بلکہ روم ٹیمٹریچر پر رکھے ہوئے ہونے چاہیے فریج سے نکلے انڈے یوز کرنے سے ریسیپی حراب ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ ضرور فالو کریں انڈوں کو ایک منٹ تک بیٹ کریں بیٹر ہے کہ ویسک یوز کریں اس کے بعد ہاف کپ پاورڈرڈ شگر ایڈ کریں یاد رکھیں کہ چینی موٹی نہ ہو پھر سے ایک منٹ بیٹ کریں یاد رکھیں کہ ہر سٹیپ میں ایک ایک منٹ بیٹ کریں اس سے کیک کے بیٹر میں ائر بابلز بنتے ہیں بیٹر فلفی ہوتا ہے اور کیک اچھا بیک ہوتا ہے مکسچر میں جھاگ بن چکی ہے اب اس میں کوارٹر کپ ککنگ آئل ایڈ کریں ایک منٹ بیٹ کریں کیک کے بیٹر پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے اگر بیٹر اچھا ہو تو کیک بھی اچھا بنتا ہے ہاف کپ دودھ ایڈ کریں دودھ فریج سے نکلا ہوا ایک منٹ بیٹ کریں اس کے بعد اس مکسچر میں ٹو ٹیبل سپون میدہ ایڈ کریں میدے کو ایک ہی ساتھ ایڈ مت کریں بلکہ تھری سٹیپ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں اور ہر سٹیپ کے بعد ایک منٹ تک بیٹ کریں ریسیپی کو صحیح طرح سے فالو کریں ورنہ کیک صحیح بیک نہیں ہوگا اب اس میں تھری ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایڈ کریں یہ کسی بھی شاپ پر ایزیلی اویلیبل ہے ون ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر شامل کریں اور ایک منٹ بیٹ کریں بہت سے سبسکرائبرز کی کیک کی ریکویسٹ تھی انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ایڈ سے پہلے آپ سب کے ساتھ سپونج کیک کی ریسیپی بھی شیئر کروں مزید اچھی ریسیپیز کے لیے مجھے فیس بک پیج انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کیجئے سین نام ہے فود فرنچ سین لوگوں کے ساتھ کیک کا بیٹر پریپیر ہے اگر آپ کے پاس کیک مولڈ نہیں ہے تو اپنے کچن سے کوئی سا بھی سلور یا سٹیل کا برطن لیں اور اسے گریس کریں اس میں بٹر پیپر لگائیں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح پھیلائیں بٹر پیپر آپشنل ہے آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو ماتی یوز کریں صرف برطن کو گریس کر لیں اس برطن میں کیک کا بیٹر ڈالیں اور ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس کو فوراں بیک کر لیں اس سٹیج پر اس کو فریج میں یا باہر بلکل بھی نہ رکھیں ایک پتیلہ لیں اس کو بلکل لو فلیم پر رکھیں پھر اس میں کیک مولڈ رکھیں اور پتیلے کو کور کر کے پچاس منٹ تک بیک ہونے دیں پری ہیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیک بیک کرنے سے پہلے کوئی سا بھی سٹینڈ رکھنا مت بھولیے گا میں بھول گئی پھر یاد آنے پر رکھ دیا پچاس منٹ بعد کیک میں سکیور یا چھوری مارکر چیک کریں اگر صاف ہو تو کیک پریپیر ہے ورنہ دوبارہ سے کور لگا کر لو فلیم پر بیک کریں ڈیش آؤٹ کریں اور بٹر پیپر ریموو کریں اب میں اس کی کٹنگ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کتنا سافٹ ہے اور اس کی کٹنگ کتنی ایزی لی ہو رہی ہے میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا اگر چوکلیٹ کیک کی یہ ایزی ریسی پی پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ